فیاض محمود فیاض محمود فیاض محمود شخص کے سارے بیٹے موجود تھے اور یہ شخص جو فیضان احمد جس کا نام ہے سب سے چھوٹا ہے اور سرکاری ملازم ہے اس نے کہا کہ بازد رہا کہ میں نے ہی اس مقدمے کا مدعی بننا ہے جس پر باقی بیٹوں نے کہا کہ تم مدعی نہ بنو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے سیالکود چلے جانا ہے اور یہ کیس کی پیشیاں کون بھگ دے گا لیکن یہ بازد رہا اور پھر خود ہی مدعی بھی بن گیا پولیس نے وہاں سے پوسٹ مارٹم کروایا اور باڈی جو ہے وہ ورسہ کے حوالے کر دی تدفین ہو گئی تو پھر پولیس نے اپنی انویسٹیکیشن کا آغاز کر دیا اب پولیس نے جب انویسٹیکیشن کا آغاز کیا اور انہوں نے وہاں پر اہل علاقہ سے جب اس شخص سے متعلق پوچھنا شروع کیا کہ کیسا شخص تھا تو معلوم ہوا کہ وہ بڑا ہی نیک شخص تھا تحجد گزار شخص تھا اور پانچ وقت کا نمازی آدمی تھا اور بظاہر اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنے والا انسان تھا اور پولیس کو اب مشکلات پیش آنا شروع ہوئی کہ پھر یہ وقوع کر کون سکتا ہے برحال پولیس نے ان کے تمام بیٹوں کے بیانات کلم مند کیے اس کی جو وائف ہے یا ان کی والدہ ہے ان کا بھی بیان کلم مند ہوا تو کوئی بھی صراحات نہیں آیا لیکن تین سے چار روز گزرے تھے کہ پولیس کو اس کے کریکٹر کے اوپر شک ہونے لگا کہ اس میں کچھ انہوں نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور جب پولیس کو اس پر شک ہوا تو پولیس نے چوتھے دن وقوع گئے یعنی کہ ستائیس مائی کو اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو گرفتاری کے بعد اس نے کا فیزیکل ریمان حاصل کیا گیا اور فیزیکل ریمان میں اس نے اپنی ساری کہانی بتا دی کہ اس نے باپ کو کیوں قتل کیا اس نے بتایا کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہماری ایک بہن ہے باپ پینشن بھی لیتا ہے اور ہماری اچھی خاصی زمینیں تھی باپ زمیدار تھا لیکن اس کے باوجود اس نے تین ساڑھے تین سو کنال ارازی جو ہے وہ فروخت کر دی اور جو باقی تھوڑی بہت رہ دی تھی بیس بائیس کنال وہ بھی کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ بیچ رہا تھا جس کا ہمیں رنج تھا انہوں نے یہ بھی اس نے کہا کہ باپ نے ہمیں کسی کو بھی نہیں پڑھایا اور ہم سب ایسے ہی ہیں کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ ملازم لگ گیا اور یہاں پر اس نے کہا کہ ہمیں اس بات کا رنج رہتا تھا کہ ہم ہمارے باپ کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے کچھ نہیں بنایا اور نہ ہی اس نے کوئی پلازہ بنایا نہ کچھ اور بنایا بلکہ ہمیں تعلیم تک نہیں دلوائی جو ہمارا بنیادی حق تھا تو بس اسی رنج پہ اس نے کہا میں پچھلے چار سے پانچ ماہ سے پلاننگ کرتا رہا تھا کہ آخر کار میں اپنے باپ کو کیسے ماروں اور اس سے کیسے جان چھڑواؤں کیونکہ اس سے بدلہ مجھے لینا تھا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا جی ایک دن مجھے یہ موقع اس طرح ملا کہ ہمارے ریلیٹیوز میں ایک جو ہے وہ فوت کی ہو گئی اور فوت کی ہونے کے بعد ہم سب انکلوڈنگ جو فیضان احمد ہے جو ملزم ہیں اس نے کہا کہ جی میں بھی اس فوت کی میں گیا میرا باپ میری بھاویاں اور میری ماں سب ہم اپنے ریلیٹیوز کی فوت کی میں گئے واپس رات کو میں اپنے دوست کے ساتھ اپنے گھر آ گیا باقی سب لوگ وہیں پر تھے لیکن گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت تھا کہ میں اپنے باپ کی چار پائی پر سویا پڑا تھا کہ میرا والد آ گیا اور پھر میرے والد نے آ کر مجھے اٹھایا کہ میں نے یہاں پر سونا ہے تم ساتھ والے گھر میں چلے جاؤ وہاں پر تمہاری بھاویاں وغیرہ سب اکیلے ہیں تو ان کے پاس جا کے لیر جاؤ تو میں وہاں سے اٹھا اور چلا گیا باپ اسی چار پائی پر سو گیا جس پر میں سویا ہوا تھا اب جب میں اس گھر گیا تو میں نے وہاں پر جا کر مجھ پر شیطان جو ہے وہ غلبہ پا گیا اور شیطانی وسوسے آنا شروع ہو گئے اور میں نے سوچا کہ آج اس سے اچھا موقع نہیں مجھے مل سکتا کہ وہاں پر وہ اکیلہ ہے اور اس گھر کی اس طرح کچھ ارتیواری بھی نہیں ہے تو مجھے آسانی سے موقع مل جائے گا میں اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر کی علماری میں جو میرا پسٹل پڑا ہوا تھا میں نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر میں تقریباً تین ساڑھے تین وجہ رات کو اس کے گھر پر آ گیا اور میرا باپ جو ہے وہ کروٹ لے کر سویا ہوا تھا جس کروٹ وہ لے کر سویا ہوا تھا اس پہ میں نے اس کو سر پر ایک فائر مارا اور وہ نہ بچارہ ہلا نہ وہاں سے ہل جل ہوئی اس کی کچھ بھی نہیں جیسے وہ لیٹا ہوا تھا اسی جگہ پر مارنے سے وہ وہی پر اللہ کو پیارا ہو گیا اور میں نے اس کے بعد اس کا جو وہاں پر موجود گھر میں پڑا ایک بکسہ جا کے توڑا اور اس میں سے کچھ نکالا لیکن اس میں سے بھی مجھے ایک روپیہ بھی نہیں ملا اس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا اب اس نے اس لالش سے توڑا کیونکہ بیس بائیس کنال جو ارازی ہے وہ آج کل کوئی جمیل ایمن نامی شخص اس کے ذریعے بیچی ہے تو پیسہ پڑا ہوگا تو چلو وہ پیسہ میرے پاس آ جائے گا لیکن اس کے بعد اس نے وہاں سے جو خول وغیرہ ہے پسٹل کا اکٹھا کیا اس کو جا کے کسی چھت پر پھینک دیا اور یوں اس نے کہا کہ جی پھر وہ جا کر سو گیا اگلے دن تقریباً ساڑھے چھے بجے میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں جا کے وہاں پر جی اٹھنے کام شام میں لگ گیا مینوائل جو میرے بھتیجے تھے یا پھر جو شخص مقتول تھا اس کے پوتے تھے وہ ناشتہ لے کر وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ باپ جو ہے ہمارا جو دادا ہے وہ نہ تو ہل جل رہا ہے بلکہ خون بھی پڑا ہے تو اس نے وہاں پر شور شرابہ شروع کر دیا تو شور شرابہ ہوا تو یہ شخص بھی وہاں پر بھاگ کر پہنچ گیا اور اس نے بھی شور شرابہ شروع کر دیا اس کے بعد جی ون فائیو کو کال کی گئی اور ون فائیو پہ جب کال آتی ہے تو کال میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جی اس کے سر پر فائر لگا بلکہ یہ کہا گیا اور اس وقت یہ شخص جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل میں قید ہے اب اس کے محلداروں کا اس کی والدہ کا اس کے بھائیوں کا جو بیانات کلم بند کی ہیں پولیس نے انہوں نے بتایا کہ ہماری بظاہر تو کوئی لڑائی نہیں تھی لیکن پولیس یہ کہتے ہیں کہ جو میری تفتیش کے مطابق اندر ہی اندر ایک ان کے بہت بڑی لڑائی چل رہی تھی اور وہ جائدات کی لڑائی تھی جس میں باپ جو جائدات فروخت کر رہا تھا اور اس کو رہی تھا کہ آلٹیمیٹلی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اور پھر والد کا جب بکسہ اس نے کہا میں نے توڑا تو اس میں سے بھی مجھے کچھ نہیں ملا میں ہاتھ ملتا رہ گیا اب اس نے کہا کہ جی میں نے جو انیویسٹیگیٹ کیا اس کے مطابق پولیس یہ کہتی ہے کہ کوئی چوکیدار ہے اس کا بھائی کوئی ڈرائیور ہے کوئی پھول بیجتا ہے اور ایک ان کا جو بھائی ہے کوئی باہر چلا گیا ہے کوئی بھی ایسا سیٹل نہیں ہے کوئی پراپر تعلیم نہیں ہے سب مزدور ہیں اور بڑی جو ہے ان کی کوئی اچھی پرورش نہیں کی گئے تو یوں یہ مقدمہ جو ہے جی اپنے انجام کو پہنچا لیکن یہاں پر ہمارے لئے سبق ہے باپ کمارنا صرف اس لیے کہ تعلیم نہیں دلوائی یا پھر کوئی اور وجہ تھی یا جائدات تھی تعلیم تو میرے خال میں نہیں وجہ لگتی مجھے بظاہر جائدات کا ہی رینچ لگتا ہے اور آج جائدات یہی پر رہ گئی باپ چلا گیا اور خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہمیں والدین کی عزت کی توفیق اتا فرمائے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد